آپ نہ تو رانہ سناؤلہ صاحب اور نہ ہی خان عبد الرحمن خان کانجو صاحب اور باقی ان کے تمام ساتھی مل کر بھی پنجاب اسمبلی جو ہے وہ نہیں بچا سکے کوشش تو بہت کی گئی تھی لیکن آخر کار وزیر اللہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے امید وار چودری پرویز اللہی صاحب جو ہے وہ دوبارہ منتخب ہو گئے خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو میں سلمان سیم سوشل مڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ میرا فیس بک اور یوٹیب چینل دیکھ رہے ہیں رات بڑی عجیب سی سٹویشن تھی مجھ سمیت وہ تمام لوگ جو سیاست سے اور جو پاکستان سے اور پاکستان کی جو اہمیت کو جانتے ہیں جن کو پاکستان کی سیاست سے بہت زیادہ دلچسپی ہے وہ جاگ رہے تھے اور خاص طور پر جو پارٹی کے ورکر ہیں ہر چند سیکنڈ بعد ایک پوسٹ اپلوڈ ہوتی تھی اور ایک عجیب تبصرہ جو تھا وہ چل رہا تھا کبھی کہا جا رہا تھا کہ آج رات پرویزلائی صاحب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے کبھی کہا جا رہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے آگرکار عمران خان صاحب نے رات پھر اپنے پتے شو کیے اور اسی دوران وہ جو ہے وہ پوری گیم ہی لے اڑے اور جس طریقے سے انہوں نے رات اپنا وزیراعلا منتخب کروال یا دوبارہ سے پرویزلائی صاحب سے اعتماد کا ووٹ اور اس کے بعد وہ جب چاہیں اسمبلی کو جو ہے وہ تحلیل کر سکتے ہیں اب اگلی صورتحال جو ہے وہ آنے والے دنوں میں چند چیزیں جو کلیر ہو جائیں گی کہ ہواوں کا رخ اب کس طرف ہے لیکن ایک بات تو اب آپ کو ماننی پڑے گی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان تمام لوگوں پر اس وقت تک تو حاوی ہو چکے ہیں کیونکہ ماضی میں ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آتی کہ ماضی میں کسی بھی طاقتور حلقے سے کسی بھی سیاست دان نے اس طریقے سے پنگا لیا اور وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ سیاست کر پائے لیکن اس سن دوہزار تئیس اٹھارہ کے بعد جس طریقے سے پاکستان کی سیاست تبدیل ہوئی ہے خاص طور پر عمران خان صاحب کو جب اعتماد کا ووٹ کے ذریعے پوری جو گورنمنٹ جو امپورٹڈ گورنمنٹ کو اکٹھا کیا گیا پی ڈی ایم کی صورت میں ان کو لایا گیا اس کے بعد پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک دم سے مختلف ہو چکی ہے اور وہ تمیان لوگ جن کے ساتھ مل کر سیاست کی جاتی تھی اب وہ خود بھی حیران ہو چکے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کو ہو کیا گیا ہے عوام اس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہو چکی ہے اچھا کہا جا رہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہیں اور اس میں پاکستان کی جو سیاسی جو شخصیت ہیں جہانگیر خان ترین علیم خان صاحب زرداری صاحب ایسے بہت سے لوگ ان کو اعتماد تھا کہ بہت ساری ایسی گیم ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جا سکے گا لیکن اس پوری صورتحال میں کسی بھی امیدوار نے جو ہے وہ اپنے ضمیر کا سودانی کیا لیکن وہ پانچ لوگ ہی تھے اور ان سے پہلے ہی امید جو تھی وہ خان صاحب کو ان کی ریپورٹ تھی خاص طور پر آپ کو بتا ہے دوست مزاری صاحب تو پہلے نہیں تھی اور رحیم یار خان والے بھی جو ہے وہ پہلے سے یہ چیزیں وہ کر چکے تھے وہ باہر چلے گئے تھے ایک مقصوص نشید پر ایک خاتون رہنمہ اس کے بعد ایک سرگودہ سے اور خرم لوگاری صاحب جو ہے ان کا اب جو ہے وہ سنسلہ آگے سے ایک نئے چیزیں جو سامنے ہیں لیکن ان کے بارے میں بی بی عمران خان صاحب کو کچھ دن پہلے اطلاعات جو تھی وہ مل چکی تھی کیونکہ اندر کی جو خبریں تھی ظاہرہی سی بات ہے باہر جاری تھی عمران خان صاحب کے پاس بھی کچھ سورٹس ہیں جن سے وہ یہ تمام چیزیں کنفرم کرتے ہیں کہ آخر کار یہ چیزیں باہر جا کیسے رہی ہیں تو عمران خان صاحب کو یہ بات کا علم تھا لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کی ایک پلاننگ تھی کہ جیسے ہی ہمیں ایک بات یقین ہو جائے کہ ہمارے پاس ون ایٹی سکس کے نمبرز جو ہے وہ مکمل ہیں تو ہم فوراں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے اور ووٹ لینے کے بعد ہم اسمبلیے تحلیل کر دیں گے لیکن اسمبلیے تحلیل کرنے کا مرحلہ جو ہے وہ اس کے اوپر مشاورت چاری ہے لیکن اس دفعہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ان سب کے ساتھ گیم کی ہے جس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو عمران خان صاحب کا یہ الزام بھی ہے دھمکایا بھی گیا انہیں پرائیویٹ نمبر سے کالز بھی کی گئی بہت سے ایسے معاملات بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود کسی بھی عمران نے اپنے ضمیر کا سودان نہیں کیا یا وہ کسی کے بھی بہکاوے میں نہیں آئے اس کی بڑی وجہ یہ کہ اب ایک وقت تھا کہ جب کسی پارٹی پر زوال آتا تھا تو اس وقت کے جو پنچھی ہوتے تھے جو پرندے ہوتے تھے جو ہمیشہ ایک پارٹی سے دوسرے پارٹی کی طرف اڑان بھرتے تھے وہ اٹ جاتے تھے لیکن اس دفعہ ان تمام لوگوں کو ایک بات کا بلکل کنفرم ہو چکا ہے کہ اگلا دور جو ہے وہ پاکستان طریقے انصاف عمران خان صاحب کا ہی ہے اور آنے والے وقت میں کوئی بھی نہ نون نہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کا ٹکٹ بھی نہیں پوچھے گا اور لوگ ان سے ہٹ کے ازاد لڑنا مناسب سمجھیں گے لیکن ان کے ٹکٹ پر الیکشن بھی نہیں لڑیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کا اتنا برا حال کر دیا کہ ان کے پارٹی ممران کو اور ان کے پارٹی کے عہددران کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی اپنا خیال رکھئے کہ اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی خدا حافظ